بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسانین الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعبت الدعی ازا دعان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ محترم حضرین کشف الشبہات کا وہ حصہ ہمدرس کے طور پر گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں جسے اہل علم نے صاحب کتاب شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کا مقدمہ قرار دیا مقدمے میں جن باتوں کا تذکرہ کیا بنیادی طور سے بڑی اہمیت کی حامل تھی اور ان کا کچھ حصہ اگلی عبارت میں مذکور ہے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی اگلی عبارت اپنی بات پوری ہونے تک کافی طویل ہے اور اس کی شرح میرے سامنے دو شرحیں ہیں اور ہم شیخ زید بن محمدین حادی المدخلی رحمہ اللہ کی شرح سے درس پڑھ رہے ہیں اس میں کافی تیوالت ہے اگر میں ایک ایک حصہ پڑھ کے عبارت کو پیش کروں تو غالباً بات آج کے درس میں مکمل نہیں ہوگی اس لیے بات کو ایک حد تک مکمل کرنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی عبارت کا اتنا حصہ جس سے ایک مفہوم واضح ہو جائے وہ پہلے پیش کر دیا جائے چنانچہ شیخ رحمہ اللہ کی عبارت کا کچھ مفہوم ملاحظہ فرمائیں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فعیضہ عرفتا جب تم نے یہ جان لیا کہ جاہل کفار بھی اس بات کو جانتے تھے یعنی کس بات کو جو ہم نے پیشلے دروس میں پڑھا لا الہ الا اللہ کے مطلب کو ابو جہل اور مکہ کے اولین مخاطب جو مشرقین کہلاتے ہیں کفار کہلاتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے اللہ رب العالمین کو رزاق زندگی پر موت دینے والا کائنات کا نظام چلانے والا یہ مانتے تھے جیسا کہ قرآن میں سراحت ہے اور ہم کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکے ہیں پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس میں اللہ کو رب مانتے تھے لیکن لا الہ الا اللہ معبود یا الہ صرف اللہ ہے اس کو نہیں مان رہے تھے اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کے کہنے اور اس کے معنویت کو وہ بخوبی جانتے تھے شیخ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ جان لیا کہ جاہل کفار بھی اس بات کو بخوبی جانتے تھے تو تعجب ہے فَالعَجَبُوا مِمَّن يَدَّعِ الْإِسْلَامُ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو اسلام کا دعوے دار ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ اس کلمے کی وہ تعریف اور معنی مفہوم نہیں جانتا جو کہ جاہل کفار بھی جانتے تھے شیخ محمد عبدالعب کی عبارت کی شرع میں نیچے شیخ عبدالرحمان بن قاسم والی یہ شیخ محمد بن ابراہیم اور جس پر تعلیق کی جمع کیا عبدالرحمان بن قاسم رحمہ اللہ نے انہوں نے آگے لکھا کہ صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا آج تو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اصحاب جبہ و دستار ہیں اور اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں ان کے ناموں کے پہلے لمبے چوڑے آذاب و القاب آتے ہیں کئی کئی لائن کے اور پھر وہ اپنے مدارس میں اپنے حلقوں میں شیخ التفسیر شیخ الفلان اور شیخ الفلان کہلاتے ہیں علامہ فہامہ نہ جانے کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں تو شیخ نے اس میں شرعہ میں لکھا کہ مسلمان ہونے کا ہی نہیں عالم ہونے کا عالم ہونے کا ہی نہیں امام ہونے کا دعوے دار ہے اور لا الہ الا اللہ کا وہ معنی بھی نہیں سمجھتا جو کفار مکہ جاہل کفار سمجھتے تھے بہت اہم اور ایسی عبارت ہے جو موجودہ دور کی جہالت اور مسلمانوں کے تمام تر محنتوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی افسوسناک حقیقت کو بیان کر رہی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں اپنے اردگرد دیکھ لیجئے کئی بڑی بڑی تنظیمیں جم آتے ہیں اور لوگ نظر آئیں گے جو دین کے کام میں چلتے بھیرتے نظر آتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور واقعی محنت کرتے ہیں ان کی محنت سے انکار نہیں بیس سال پندرہ سال اور نا جانے کتنا لگا لیا ہر ایک کا اس میں نساب ہے کہ میں چوبیس گھنٹے میں اتنا ٹائم دیتا ہوں دین کے لیے لیکن اتنی مدت گزر جانے کے بعد وہ بات جو انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے قوموں کو امتوں کو بیان کی جہاں سے آغاز کیا وہ معنی نہیں جانتے یعنی توحید نہیں معلوم اس کی شرک نہیں معلوم نتیجہ دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں شرک بھی پھیلا رہے ہیں خود بھی شرک کر رہے ہیں اور شرکوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں شرکیہ عمال کی فضیلت جھوٹی حدیثوں کے حوالے سے قرآن کے غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے پیش کر رہے ہیں کتنا آپ سوچئے سنگین معاملہ ہے اور اسے اگر بیان کیا جائے تو لوگ اسے اختلافی مسئلہ سمجھ کر غیر ضروری سمجھتے ہیں تبکہ ہمارے دین کی ساری امارت اسی عقیدے پر لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہے شیخ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی تاجب کی بات ہے کہ ایک شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اس کلمے کی تفسیر اس کا معنی اور مفہوم نہیں جانتا ما عرفہ جحال الكفار وہ معنی جسے جاہل کفاروں نے پہ جان لیا تھا مکہ کے جاہل کافر جس کو جانتے تھے بلکہ یہ جو مسلمان ہونے کا دعوی دار ہے یہ ایسا سمجھتا ہے کہ اَنَّ ذَالِكَ هُوَ تَلَفُّذُ بِحُرُوفِهَا کہ لا الہ الا اللہ کہنے اور اس کا جو مطالبہ نبی اور شریعت کی طرف سے کیا گیا اللہ کی طرف سے یہ صرف اس کے الفاظ اور حروف کو اپنی زبان سے ادا کر دینا کافی ہے تلفز زبان سے بول دینا مِن غیرِ اعتقادِ القَلْبِ لِشَئِئِ مِّنَ الْمَعَانِي اس کے معانی کے کچھ بھی حصے کو دل سے مانے بغیر دل سے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو جانے مانے بغیر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا الفاظ میں ادا کر دینا یہ کافی سمجھتا ہے وَالْحَادِقُ مِنْهُمْ اور ان میں جو حازق ہے زیرق، ذہین، ماہر حازق کا ترجمہ کیجئے یعنی جو چالاک، ذہانت والا ہے مہارت والا ہے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو پیدا کرتا ہو اور کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو رس رس روزی دیتا ہو یہ جو بیان کر رہے ہیں بہت افسوسناک بات ہے قرآن کی پوری پوری تفسیر لکھ ڈالی سید کتوب صاحب اور دوسرے لوگ ہیں مانا بلالہ محدودی صاحب ہمارے ہاں قرآن کا شعوری مطالعہ کرنے کی دعوت دینے والے ان کی تفسیر پڑھنے کی طرف بلاتے ہیں قرآن سے زیادہ صاحب قرآن یعنی صاحب تفسیر کی فکر کو پیش کرنا چاہتے ہیں قرآن کے عنوان سے اچھی طرح دماغ میں رکھی ہے اور یہ وہ لوگ اصحاب سنتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے لیکن غور کریں سید کتوب صاحب لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت کا مقصود ہے وہ ہے لا حاکمیت الا اللہ حاکمیت حکومت فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں توحید حاکمیت اور بعض لوگوں نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے ہاں توحید کی تین قسمیں بیان کیا جاتا ہے نا توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسماع و صفات بعض دوسری تقسیمات بھی ہیں زیادہ مشہور یہ ہے اور بڑی جامعہ تو کہتے ہیں کہ چوتھی قسم بھی بیان کرنی چاہیے توحید حاکمیت یہ ان تینوں قسموں کو نہ سمجھنے اور اس سے جاہل ہونے کا نتیجہ ہے اگر توحید حاکمیت حاکم کا مراد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلانے میں اکیلہ تنہا ہے وہی تدبیر کرتا ہے دن اور رات نکالتا ہے موسموں اور دیگر چیزوں کے سارے حوادث اور واقعات اسی کے ہاتھ میں اُلٹ پھر کائنات کا اگر یہ مانا ہے تو یہ توحید ربوبیت کے مانا میں شامل ہے ربوبیت اور عصم اور صفات میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اور اگر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو جماعت اسلامی اور اخوانی المسلمین وغیرہ کی فکر کا مرکز ہے کہ دنیا میں قانون صرف اللہ کا ماننا چاہیے تشریح تحریم اور تحلیل حلال قرار دینا حرام بنانا قانون بنانا یہ ربوبیت میں آتا ہے اور اللہ کے قانون کو ہی مانا جائے اور اس کو ہی بندے نافذ کریں اگر توحید حاکمیت کا یہ مانا بیان کرتے ہیں تو یہ توحید علوہیت کے مانا میں شامل ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ اور دوسرے قرآن کی اس قسم کی آیتوں کی تفسیر اٹھا کر دیکھئے ان تین قسموں میں توحید آ جاتی ہے کہ حاکمیت بھی اللہ کی اور جو اللہ کا قانون صرف ماننا چاہیے ایک طرف یہ اتنی شدت سے کہتے ہیں حکومتوں کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ان مقامات پر اپنے گھر میں اپنے گرد و پیش میں اپنے سماج اور معاشرے میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے غیر اللہ کی پرستی شو رہی ہے اللہ کے حلال اور حرام کے بجائے امام بزرگ پیر صاحب صوفی صاحب کہ حلال حرام اور ان کی شریعت پر لوگ عمل کر رہے ہیں اس کی تردید کرنے سے ان کا جو ہے دل پھٹنے لگتا ہے خوف کھاتے ہیں ایک طرف اتنی بہادری کی بات کرتے ہیں کہ ٹکرا جائیں گے وہ نوجوانوں کو جذباتی بنا دیتے ہیں خیر مسلموں کے ایجنڈے پر کام کرنے والا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ فاتحہ کرو کے نہ کرو میلات پڑھو کے نہ پڑھو شرک کرو کے نہ کرو ایک ہو جاؤ عجیب تضاد ہے بات پھیل گئی میں نہیں چاہتا تھا کہ شیخ محمد زمدلہ آپ کے جملے کی اور ان کی بات کی ہی تشریح کر رہا ہوں یہاں انہوں نے بہت اہم بات کہی کہ عام مسلمان مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اس معنی کو نہیں سمجھتی جو کفار مکہ اور جاہل کفار سمجھتے تھے اور مسلمانوں میں اگلی بات جو کہی انہوں نے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے حازق ماہر جن کو لوگ بہت بڑا علامہ اور ناجانے کیا کیا کہتے ہیں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ پوری پوری قرآن کی تفسیریں ڈالی وہ لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں تو یہ تشریح کرتے ہیں کہ روزی دینے والا اور تخلیق اور پیدائش کا مالک یا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اہلِ تصوف کے یہاں بھی صوفی حضرات کے یہاں بھی لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے یا جس توہید پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ توہیدِ ربوبیت ہے انبیاءِ کرام علیہ السلام نے جس کی دعوت دی جس میں قوموں اور ان کے انبیاء کے درمیان جس توہید کے بارے میں جھگڑا ہوا وہ توہیدِ الوہیت ہے لا الہ الا اللہ والی توہید ربوبیت کا عمومِ معنی اسماء و صفات کا عمومِ معنی اس میں استثنائیات ہے کچھ لوگ قابلیت بتانے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں وہاں بھی چھپ تھا ان کے یہاں عمومِ طور سے پیدا کرنا روزی دینا تدبیرِ کائنات یہ سارے کام وہ اللہ کی طرف ہی منصوب کرتے تھے وہ قومِ نوح کے مشرقین ہو یا کفارِ مکہ ہو یا دیگر عام طور سے انبیاءِ کرام کے مخاطبین جن کا تذکرہ عام طور سے قرآنِ مجید میں ملتا ہے تو یہ بات اُمانتے تھے ابھی ہم اس کی شرح جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات کلیر ہوگی شیخ رحم اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے حازق اور ماہر یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ نہیں پیدا کرتا نہیں روزی دیتا مگر اللہ اور کائنات کے نظام کی تدبیر اور انتظام سارے نظامِ کائنات کی دیکھ بھال بندو بست نہیں کرتا مگر اللہ یعنی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے یہ لا الہ الا اللہ کا معنی بتا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ماہر آدمی کا حال یہ ہے آج ہمارے گردو پیمت شیخ محمد بن عددالوحاب اپنے دور میں یہ بات کہہ رہے ہیں آج ہمارے یہاں یہ معاملہ اور زیادہ گہرہ نظر آتا ہے اور میں آج کل جو ہمارے ماحول ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غیر اہم ہوتا جا رہا ہے ہمارے نزدیک ایمان کا توحید کا معاملہ کہ ایک بندہ اپنے دنیا کے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ مسلمان گھر کی عورتیں بھی اس کو چھوڑ کر شرک والا دین اختیار کرنے پر بھی راضی ہو جاتی ہیں ایسے واقعات اور انمہ ہو رہے ہیں ایک دو ہوتا تو استثنائیات اور ہم یہ سمجھ لیں لیکن بڑی تعداد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں لا الہ الا اللہ کی تربیت ہے ہی نہیں ایک بڑی تعداد ان دروس کو غیر اہم سمجھتی ہے لیکن انہیں یہ بتایا جائے کہ ان دروس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی ان کے گھر میں اور ہمارے سماج میں یہ نوبت آئی ہوئی ہے کہ اس کی قیمت کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں ہمارے ہاں واقعہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہانی کے طور پر کہ آل یاسر سے مکہ کا ابو جہل اور سارے لوگ مل کے کوڑے مار رہے ہیں ہاں برچے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین کی طرح وہ لا الہ الا اللہ کو قائمکار کر دو انہوں نے جان دے دی لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑا اور ہمارے یہاں قدم قدم پر لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں جانتے ہی نہیں اس کی قیمت عیمیت افادیت ضرورت اس کے بغیر نجات نہیں اس کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں انسان اپنے مقصد حیات میں ناکام ہے اگر اس کی زیدہ اختیار کر لی یعنی شرک کو تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو اہمیت ہی نہیں سمجھ رہا ہے پڑے ہی نہیں رہا ہے اور پھر جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے ہندوستانی معاشرے اور ماحول میں دوسری دین کے نام پر دوسری ساری چیزوں پر محنت ہے اس چیز پر محنت نہیں ہے جس چیز پر انبیاء کرام محنت کرتے تھے نتیجہ یہ ہے کہ جب بنیاد ہی نہیں ڈالی تو لمبی لمبی دیوار آپ نے کھڑی کر لی ایک ہلکا سا جھوکا ہوا کا چلتا ہے یہ دیواریں گر جاتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایک مسلمان اپنا دین ایمان دنیا کی معمولی قیمتوں اور مفادات کے عوض میں بیش دیتا ہے اور کفر اور شرک کی پرواہ نہیں کرتا قبول کر لیتا ہے کوئی آدمی جو ہے الٹے سیدھے نعرے اور دعوے لے کر کھڑا ہوتا ہے کوئی منکر حدیث ہے کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہے کوئی رفضو تشیو کوئی تصوف کی گمراہ کون دعوت کو غیر اسلامی افکار کو لے کر مسلمانوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے ماننے والے پیچھے چلنے والے کچھ نہ کچھ پاگل مل جاتے ہیں یہ جو ملتے ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں یا مسلمان عام معاشروں میں یہ جو بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے اور پھر نوجوانوں کو سمجھائیے کوئی اس تنظیم سے جڑ گیا کوئی اس سے اور پھر آگے سوال کرتے ہیں علماء کو ناپتے تولتے ہیں منحجیت اور عقیدے پر کوئی محنت نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے لکھ لیجئے بار بار یہ میں بات کہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں اور ہمارے نئی نسل کے پاس منحجیت اور عقیدے کی اہمیت بتائی ہی نہیں گئی ہے اگر بڑے نہیں سیکھے جانتے تو وہ اپنے چھوٹے کو کیا بتائی ہیں برطن سے وہی ٹپکتا ہے جو برطن میں ہوتا ہے جب ہمارے برطن میں خود ایمان نہیں ہے توہید اور اس کی اہمیت نہیں ہے ہم نے یہ دروس پڑے ہی نہیں تو ہمارے برطن سے ہمارے بچوں کو کیا ملے گا خیر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان میں کا ماہر اور حاضق آدمی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرتا ہے کہ پیدا کرنا روزی دینا کائنات کا نظام چلانا یہ صرف اللہ کرتا ہے تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں فَلَا خَيْرَ فِي رَجُلِينَ جُحَالُ الْكُفَّارِ عَعَلَ مُمِنْهُ بِمَعْنَا لَا الْاِلَهَ الْاِلَّهِ تو اس آدمی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے ہوت صحیح کا اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جاہل کفار بھی جس سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے ہم شرع پڑھیں گے شاید آج نہ ہو اگلے درس میں آئے کہ آپ کو ایسی روایتیں ہیں اور ایسے واقعات ملیں گے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کو ابو جہل کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول نے کہا ابو جہل جہالت والا ہاں وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو سمجھتا تھا آج بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے اور شیخ نے جو کہا بلکل بجا کہ بعض حازق بھی نہیں سمجھتے ہاں ابو جہل یہ مانتا تھا نا پیدا کون کرتا ہے اللہ ابو جہل یہ مانتا تھا نا روزی کون دیتا ہے اللہ اگر لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہوتا تو ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ کی مخالفت کرتا کیا وہ کہتا ہم بھی تو مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے زندہ کی موت دینے والا اللہ ہے قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو تو یہ جواب دیں گے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا اللہ کی کلام میں ہے تو اگر ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب سمجھتا کہ روزی دینا پیدا کرنا تدبیر کائنات اللہ کا کام ہے اور کوئی نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کا یہ معنی اگر مانتا تو اللہ کی رسول سے لڑتا ہی نہیں مخالفت کرتا ہی نہیں کیونکہ وہ بھی یہ مانتا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی تفسیر ہے جو ابو جہل مانتا تھا تو پھر جھگڑا کیوں گا تو یا تو آپ غلط ہے یا ابو جہل غلط ہے ہاں کہا کہ اُس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی کو اتنا بھی نہیں جانتا جس سے زیادہ جاہل کفار جانتے تھے شیخ محمد ذلدالوہ بھی کی عبارت ہے یہ آگے وہ کہتے ہیں کہ اِزَا عَرَفْتَ مَاقُلْتُ لَقْ میں نے جو بات بیان کی جب تم یہ بات سمجھ گئے اب تک جو بیان کی کہا اس کو جان لیا ہاں اس کو دل کی معرفت کے ساتھ دل سے آپ نے جان پہچان لیا سمجھ لیا اور اللہ کے ساتھ شرک کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھ لیا لا الہ الا اللہ توحید اور اس سے متعلقہ جو امور میں نے بیان کیا کہ کفار مکہ کیا مانتے تھے اللہ کے رسول کیا منوانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس توحید کے ناماننے کی وجہ سے ان سے جنگ کی مخالفتیں مولے لی یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا اور اس کی جو زید ہے شرک کو اس کو بھی جان لیا وہ شرک جس کے بارے میں اللہ کا صاف صاف ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَقَ بِي کہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اگر شرک اکبر کا ارتکاب کر کے کوئی آدمی مر گیا تو وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا جہنم سے باہر نہیں آئے گا جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا وَعَرَفْتَ دِينَ اللَّهَ اور آپ یہ جان گئے جب شیخ محمد الدلہ آپ کہہ رہے ہیں آگے کہ آپ یہ جان گئے کہ اللہ کا وہ دین جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا جو دے کر رسولوں کو بھیجا ان کے اول سے لے کر آخر تک پہلے رسول سے لے کر آخری رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین لے کر انبیاء اکرام اور پیغمبر آئے اللہ نے بھیجا اللذی لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاہُ جس کے علاوہ انبیاء کے اس دین کے علاوہ اللہ کسی سے بھی دوسرے دین کو قبول نہیں کرے گا بتائیے اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کو جو اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جانے کو ہلکی بھلکی بات سمجھ رہے ہیں ہاں ماحول کے اثر سے سارے مذہب کو سچا کہنے کی بات کہتے ہیں یہ بلکل سچی بات اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور یہی اسلام تمام انبیاء نے پیش کیا بنیاد سب کی ایک ہی ہے اس دین کے انبیاء کے اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی دین قبول نہیں کرے گا اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی اب یہ ساری باتیں جاننے کے بعد جب تم یہ جان لوگے کہ اکثر بیشتر لوگ آج اس معاملے میں اس بات سے کتنے جاہل ہیں یہ بات جاننے کے بعد آج کا ماحول دیکھئے تو یہ جان لے گے آپ کہ اکثر بیشتر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے ناعشنا اور جہالت کا شکار ہے جب تم یہ بات جان لوگے تو افادکا فائدتین یہ جانکاری تم کو دو فائدہ دے گی دو بنیادی فائدہ زمنی طور سے اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں دو بنیادی فائدہ پہلا فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہ جانیں کہ دیکھیں انبیاء کا دین یہ ہے سچائی یہ ہے لا الہ الا اللہ کی یہ اہمیت یہ حقیقت اور اس کا یہ معنی ہے کفار مکہ کس معنی میں موافق تھے کس میں مخالف تھے اس کی زد شرک کیا ہے پھر آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ لا الہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی اتنا بھی نہیں سمجھتے جو کافر جاہل کفار سمجھتے تھے یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تم کو دو فائدہ ملے گا پہلی بات کیا الفرح و بفضل اللہ و برحمتی اگر ہم یہ جان لیں پڑھنے کے بعد تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہمیں خوشی حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اس چیز پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں خوشی میں محسوس کریں کیونکہ یہ ان کی دنیا میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان اور کرم کہ آپ کو یا کسی بندے کو توحید کی معرفت حاصل ہو جائے حق اور شرک کا علم حاصل ہو جائے حق اور باطل کا اور اپنے آپ کو اس معرفت کی بنیاد پر باطل سے شرک سے بچا کر توحید کے حوالے کر دے ہوئے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جب یہ بات ہم جانیں گے اور یہ دیکھیں کہ انبیاء کا یہ دین تھا اسی کی مخالفت کر کے لوگ اللہ کے مبغوظ بنے کو کافر مشرک کہلائے اور آج بہت سارے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے معنی اور مفہم کو نہیں سمجھ رہی ہے اور اللہ نے ہم کو اسے سمجھا دیا یہ پہلے خوشی دے گی کہ ہم اللہ کی رحمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اسی طرح دوسرا فائدہ کہ اسی طرح یہ معرفت آپ کو بہت عظیم خوف کا فائدہ دے گی ڈر پیدا کرے گی کیا کیوں کیونکہ جب تم یہ جان لوگے کہ انسان یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا اس کے معنی اور مفہوم پر مضبوطی سے جمع رہنا اور اس سے باہر نکل کر شرک کی وادی میں چلا جانا یہ اتنا بھیانک ہے تو آدمی کو یہ ڈر ہوگا کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کو کلمہ توحید کی مخالفت میں مبتلا کر دے ہاں کہ جب انسان یہ بات جانے گا کہ وہ ایک کلمہ ایک بات جو اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کا جو معنی مفہوم ہے اگر اس کے خلاف ہم نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولا اس کی مخالفت والا تو کہہ رہے ہیں وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَائِلُ جبکہ وہ کلمہ ایک انسان کہتا ہے جبکہ وہ اس بات سے جاہل ہوتا ہے کہ اس کا معنی شرک ہے لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے بہت غور سے سنیے ایک مسئلہ آتا ہے جو شاید میں اگلے درس میں ذکر کروں کہ اللہ کے یہاں جہالت عذر بنے گی یا نہیں بہت لمبی چھوڑی بحثیں کیے لوگوں نے لیکن ایک بات ذہن نشین رکھئے کہ لا الہ الا اللہ توحید اور شرک کے معاملے میں جہالت عذر نہیں بنے گی اگر جاہل ہونے سے آدمی بچ جائے تو کفار مکہ اور دنیا کے اکثر اور بیشتر کفار اور مشرقین جو ہے وہ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ نہیں چلے گا اور اس کے اپنی کچھ تفصیلات ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل کو دیکھیں گے کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے سے آدمی کافر بن جاتا ہے جو اپنی زبان سے ایک کلمہ کلمہ مراد ایک بات نکالتا ہے جبکہ وہ اپنی اس بات کو جو کہہ رہا ہے اس سے جاہل ہے لیکن جاہل ہونے کے باودود جہالت کی بنیاد پر وہ معذور نہیں مانا جاتا فلا یونو درو بل جہلے شیخ کہہ رہے ہیں کہ جہالت سے وہ معذور نہیں مانا جائے گا وَقَدْ يَقُولُهَا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ آدمی وہ کلمہ کفر کہتا ہے وَهُوَ يَذُنُّو اور یہ سمجھتا ہے کہ اَنَّهَا تُقَرِّبُهُ الَلَّهُ کہ یہ کلمہ اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے آج کتنے لوگ یا غوث یا رسول اللہ اور اس کرے کا خطاب اس عقیدے کے ساتھ کہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں اور ہماری بات کا جواب دیں گے یا ہمارے سفارشی بنیں گے یہ جو کلمہ کہتے ہیں ایک جملہ اس طرح کا کسی غیر اللہ کو اللہ کی طرح پکار رہے ہیں کسی غیر اللہ کے جناب میں عبادت کر رہے ہیں استغاثہ یا دعا کا کلمہ کہہ رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کا درجہ دے رہے ہیں ایک جملے میں تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے یہ کلمہ یہ کام لات و منات کی پرستش کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے تھے جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ یہ پیدا کرنے والے اے روزی دینے والے ہیں وہ یہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان وسیلہ ہیں لیکن جب ان کو انہوں نے وسیلہ سمجھ کر پکارا ایسی پکار کوئی آج کوئی شخص کرتا ہے کسی اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہتا ہو تو وہ شخص مشرقین میں سے ہو جائے گا اس کو کافر بنا دے گا لا الہ الا اللہ سے باہر کر دے گا خصوصا ان الہمک اللہ مقصہ خاص طور سے اگر اللہ نے تم کو وہ بات بتائی جو اللہ نے الہم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تمہارے دل میں وہ بات ڈالی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے طرف سے قصے کے طور پر بیان کیا ان کے صحیح ہونے اور علم ہونے کے ساتھ کہ وہ لوگ یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اجعل لنا الہاں کما لہم آلہا کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود تھے غور کیجئے اور اس سے پہلے کے درس میں میں نے ایک اعتراض پیش کر کے نکل کیا تھا کہ ایک صحاب اللہ محسان اللہ زہر پر تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے لکھا کہ یہ غیر مقلدین ان حیتوں کو اور دلیلوں کو جو کفار مشرقین کے بارے میں ہیں مسلمانوں کے حق میں استعمال کرتے ہیں عجیب جہالت کی بات یہاں اصول کی جب بات ہوگی کہ یہ شرق ہے یہ کفر ہے یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے تو اب جس شخص پر شرق والی آیت فیٹ ہو رہی ہے وہ مشرق ہے وہ مسلمان کہاں ہیں وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے اور یہ بات میں نے پیش کی تھی ایسی کئی دلیلیں حضرت صحابہ اکرام سے ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے درمیان مانعین زکاة کے سلسلے میں جو جھگڑا ہوا جو مباعثہ ہوا بخار مسلم کے حدیث ہے پڑھئے یہی بات کہی تھی حضرت عمر فاروق نے کہ آپ ان لوگوں سے ابو بکر صدیق کتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں کیا جواب دیا تھا بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہوئے اگر نماز اور زکاة کے سلسلے میں تفریق کریں گے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود تو اللہ کی قسم وہ ایک بکری کا بچہ یا رسی جو اللہ کے رسول کو زکاة کے طور پر دیتے تھے اگر نہیں دیں گے تو میں کتال کروں گا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جملہ آگے آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے مشرقین کو دیکھ کر کہا تھا کہ ان کے بہری کے جو درخت ہے ذاتِ انوات ترمیزی کی صحیح حدیث ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے ہمارے لئے بھی اللہ کے رسول ایسی طرح ذاتِ انوات بنا دیں جس طرح ان مشرقین کے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا اللہ اکبر غصے میں آگئے انہا سنن یہی سنن ہے نقش قدم ہے جن کے پیچھے چلو گے تم اپنے سے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے اللہ ذی نفسی بیعدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہیے جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا یہ وہی جملہ کہ اللہ نے کہا ان لوگوں نے آگے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرقین کے ہیں بطود بنا کے پوجہ پاٹ کرتے ہیں ہاں ہاتھ موسیٰ نے کیا جواب دیا قالا انکم قوم تجھلون تم لوگ جاہل لوگ ہو تم ایسے لوگ ہو جو جہالت میں مبتلا ہو یہ مطالبہ ہی جہالت ہے جبکہ وہ مسلمان تھے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے اور معبود بنانے کے لئے بھی انہوں نے اپنا دماغ نہیں لگایا کہ اپنے طور سے بنا نبی سے کہہ رہا ہے معبود بناو تو یہ مطالبہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جاہل لوگ ہو اب اگر کوئی آدمی اس قسم کا عمل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو بتائیے کیا یہ انصاف کی بات ہوگی وہ بھی اسی زمن میں آئے گا فحین ایزن یعظم خوف ہوگا جب یہ بات آپ اور ہم جانیں گے کہ ایک مسلمان کہنے والا اپنے آپ کو کہلانے والا شخص اگر شرکیہ امور میں مبتلا ہو جائے یا کلمہ کفر ایک نو سے ایک جملہ نکالے ایک بندہ ہم اور آپ میں سے کوئی شخص اگر اللہ کے سوا کسی سے یہ کہے کہ اے فلاں ہم کو روزی دے اے فلاں یا رسول اللہ کہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعن للا کہے ایک جملہ اگر کہے وہی شیخ کہہ رہا ہے ایک جملہ شرک اکبر اور کفر اکبر والا جو اللہ کا حق ہے کسی غیر کو دے کر اگر ایک جملہ کہتا ہے اسلام سے باہر ہو جائے گا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا وہ کتنی بھی لفاظی کریں اُلٹی سی دیوائیے بلکل صاف حقیقت اور اس کے واضح بیین دلائل ہے اور شیخ محمد بن عبدالوحاب وہی کہہ رہے ہیں اپنے دور میں اور آج کے دور میں آپ دیکھئے کہ میں جو بات نکل کر رہا ہوں یہ پڑھ رہا ہوں آج بہت سارے مسلمان بھی سن کر اس پر ناراض ہوں گے برا بھلا کہیں گے لیکن یہ عقیدے کی بات ہے بنیاد کی بات ہے آپ ناراض ہونے کی بجائے علم حاصل کیجئے قرآن عدیس پڑھئے وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو کفار مکہ جاہل ہوتے ہوئے جو جانتے تھے آج کا ایک مسلمان ہونے کا دعوے دار نہیں جانتا اور یہ بات جانے تو ایک طرف ہم کو سچائی ملنے پر خوشی ہوگی دوسری طرف خوف پیدا ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ ایسی کوئی بات نہ نکالیں جس سے لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے فحین عیدیم جب یہ بات آپ کو معلوم ہوگی تو اس وقت آپ کا خوف بہت بڑا ہو جائے گا شرک سے آپ ڈریں گے ہم ڈریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام امام المواحدین ہے توحید کے عالی ترین مقام پر لیکن قرآن میں دیکھئے دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بوتوں کی پرستش کریں بوتوں کی عبادت کریں میں اکثر پوچھتا ہوں یہ آیت جب آتی ہے کہ ہم اپنے آپ پر تصور کریں ہم میں کا کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بوت پوچھوں گا ہمارا ایمان کا درجہ کیا ہے کس میار اور ستے کے ہیں ہم اپنے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گیا گزرا مسلمان بھی اس سے پوچھا جائے کیا آپ بوت پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ نہیں آج کل جو ہو رہا ہے مفاد پرستی میں لا علمی میں لوگ چلے جاتے ہیں گن پتی کے پن ڈال میں اور ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو سیکولر اور ناجانے کیا کیا بتانے کے لیے اس قسم کی شرکیہ حرکت کر لیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کلمہ ہی چھوڑ دیا ناراض کر دیا جہائل ہے لیکن عام مسلمان بھی جو تھوڑی سی بھی بسیجت رکھتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بلا تردد یہ جواب دکھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا چاہے جو ہو جائے بت کی پوجہ نہیں کر سکتا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا بھانگ رہے ہیں کیوں کیا ان کو خطرہ تھا یہ شرک کا خوف ہے کہ ہمیں اس بات سے کتنا چوکنہ رہنا چاہیے ڈرنا چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا علم حاصل کریں اس پر غور کریں معلومات لیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو شرک سے بچا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی جو عبارت میں ایک معنی کی حد تک پیش کرنا چاہتا تھا یہاں تک ہوئی اب اس کی جو شرح ہے وہ کسی قدر تفصیلی ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو عبارت کو آپ ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ اس کی شرح اگلے درس میں ہم پیش کریں گے جس میں یہ معلوم ہوگا جو شیخ نے بیان کیا کہ کفار مکہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی سمجھتے تھے آج کے بہت سارے مسلمان نہیں سمجھتے انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی اللہ تعالی ہمیں صحیح دین بنیادیں اور اس کی فروات اچھی طریقے سے سمجھنے اور عذاب سے محفوظ رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد